موسیقی سعودی عرب خواتین پولیس اہلکاروں کا پہلا دستہ مسجد نبوی میں تائنات کر دیا گیا بھارت میں اکسیجن کی کمی کا بہران پاکستانیوں کی وزیر آزم عمران خان سے اکسیجن بھارت بھیجنے کی درخواست کرونا حکومت پاکستان ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ دو رہیشی امارتوں کے درمیان بنائے جانے والے دنیا کے سب سے پہلے ٹرانسپیرٹ سویمنگ پول کا افتتہ مئی میں ہوگا چار سالہ پاکستانی لڑکی مایکرو سوفٹ کی سب سے کم عمر پرفیشنل بن گئی متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے گئے جی تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب دبائی کسٹمز نے کروڑوں دیرہم کی منشیات پکڑ لیں دبائی کسٹمز کی کارگردگی ہمیشہ سے شاندار رہی ہے ایک بار پھر اسے ادارے نے اپنی شاندار کارگردگی سے امارات میں منشیات سمگل کرنے کی متعدد کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے خلیچ ٹائمز کے مطابق سال دوہزار اکیس کی پہلی ساماہی کے دوران دبائی کسٹمز نے منشیات سمگلنگ کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا ہے جس کے نتیجے میں چھپن کلو گرام منشیات اور تین ہزار نو سو اکیامن نشہ آور گولیاں پکڑی گئی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں مزید کارباری اداروں کی شامت آ گئی ریسٹورنٹ، لانڈریز اور سیلون سیل ہو گئی متحدہ ارب امارات میں کرونا وائرس کی وبا ڈیر سال سے اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے اگرچہ حکومت کی بہترین احتیاط اقدامات کی وجہ سے گزشتہ سال یومیا کیسز میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی تاہم روہ سال کے شروع میں لوگوں کی ایک بے احتیاطی کی وجہ سے ایک بار پھر کرونا کیسز میں ایسا اضافہ ہونا شروع ہوا تھا کہ ایک موقع پر یومیا کیسز چار ہزار کے قریب پہنچ گئے تھے جس کے بعد دبائی، ابو زہبی اور دیگر امراتی ریاستوں نے کاروباری مراکس پر اہم پابنیاں آئید کی تھی ان پابنیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے متحدہ ارب امرات زراعت میں جدت کے حوالے سے عالمی موہم کی نمائندگی یوے ای کرے گا متحدہ ارب امرات اگلے پانچ سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے زرعی اصلاحات اور زراعت میں جدت کے حوالے سے پرجوش ہے اس حوالے سے عالمی موہم کی نمائندگی کے لیے امرات تیار ہے اس حوالے سے متحدہ ارب امرات کے نائب صدر اور وزیر آزم اور دبائی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے زراعت میں جدید کے حوالے سے مشن اے آئی ایم کلائمٹ شروع کرنے کا انکشاف کیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے سعودی عرب خواتین پولیس اہلکاروں کا پہلا دستہ مسجد نبوی میں تائنات کر دیا گیا سعودی عرب نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خواتین نمازیوں کی خدمت کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس کی خواتین اہلکاروں کا پہلا دستہ مسجد نبوی میں تائنات کیا ہے سعودی جزٹ کے مطابق مدینہ پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبد الرحمان المشحان نے بتایا کہ خواتین پولیس اہلکاروں کی پہلی کھیپ میں کل 99 خواتین اہلکار شامل ہیں جو اکتوبر 2020 سے ڈیوٹی پر ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانے بھارت میں اکسیجن کی کمی کا بہران پاکستانیوں کی وزیراعظم پاکستان سے اکسیجن بھارت بھیجنے کی درخواست بھارت میں کرونا شدید لہر کے باعث یومیا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے سے ہسپتالوں میں اکسیجن کی کمی واقعہ ہو گئی ہے ہمسایہ ملک بھارت میں اس انسانی علمے میں دیکھتے ہوئے پاکستانی شہری وزیراعظم پاکستان امران خان سے اکسیجن اور دیگر طبعی امداد بھارت بھیجنے کی درخواست کر رہے ہیں انڈی ٹی وی کے مطابق جمعے کے روز پاکستانی ٹویٹر پر انڈیا نیڈز اکسیجن کا ٹرینٹ چلتا رہا ہے اور متعدد پاکستانی اس بہران سے نپٹنے کے لیے وزیراعظم امران خان سے طبعی امداد بھارت بھیجنے کی اپیل کر رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کرونا حکومت پاکستان کا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو وریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسو پیس پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا تو شہریوں میں لاکڈاؤن نہیں کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کو کہا ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے ہماری فورسز کے ساتھ سڑکوں پر آئیں ہم اب تک لوگوں کو ایسو پیس پر چلنے کا کہتے رہے ہیں لیکن لوگوں میں کوئی خوف نہیں اور کوئی احتیاط نہیں کر رہے اس لیے فوج کو پولیس اور فورسز کی مدد کرنے کا کہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دو رہائشی امارتوں کے درمیان بنائے جانے والے دنیا کے سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ سویمنگ پول کا احتیاط مئی بھی ہو لندن میں بنایا جانے والا دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپیرنٹ سکائی پول مئی میں عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا ڈیلی میرر کی ریپورٹ کے مطابق مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ شفاف پول ایم بیسی گارنٹس کے علاقے میں دو رہائشی امارتوں کے درمیان بنایا گیا ہے اس پول میں تراکی کرنے والوں کو ایک ایکو ویریم میں تراکی کرنے جیسا احساس ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب چار سالہ پاکستانی لڑکی مائکرو سوفٹ کی سب سے کم عمر پرفیشنل بن گئی پاکستان کے شہر کراچی کی رہائشی چار سالہ آرش فاطمہ نے مائکرو سوفٹ کی سب سے کم عمر پرفیشنل بن کر تاریخ رکم کر دی حکومت پاکستان کی جانب سے ٹویٹر پر اعلان کیا گیا ہے کہ چار سال کی عمر میں مائکرو سوفٹ سیٹیفائیڈ پرفیشنل امتحان میں آٹھ سو اکتیس نمبر حاصل کر کے آرش فاطمہ نے ایک مثال قائم کر دی ہے جو ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کم از کم سادرکار ہوتے ہیں لیکن آرش نے آٹھ سو اکتیس نمبر حاصل عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب متحدہ عرب امارات ملک میں کرونا وائرس سے مطالق ادادہ شمار جاری کر دیے گئے متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے دو لاکھ بارہ ہزار ساتھ سو اناسی نئے کیسز ٹیسٹ کرانے کے بعد دو ہزار اسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور سترہ سترانوے سے احتیابیاں ہوئی ہیں جبکہ دو افراد کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں وزارتے سہت اور روکتان کی جانب سے جاری ادادہ شمار کے مطابق ملک میں کل چاس لاکھ نواسی ہزار پچیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ انچاس لاکھ چار سو چاہتاون سے ہتیابیاں ہوئی ہیں ملک میں پندرہ سو انتر افراد کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں دوسری طرف بھارت میں کرونا وائرس کی اب تک صورتحال کے باعث کوئیت نے بھارت کے لیے ہر طرح کے کمیشنل فلائٹ پر پابندی آئید کی ہے ادھر روسی صدر نے جمعہ کے روز روس کی ہیلتھ کیر کے سربراہ کی جانت سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کو روکنے کے لیے مئی کے شروع میں غیر کام کرنے کی مدت مطارف کروانے کی تجویز کی حمایت کی ہے یکم تک 11 مئی کے دوران کام نہ کرنے کا یہ طریقہ روسیوں کی عوامی عام درفت اور وائرس سے ان کے نمائش پر خرچ کرنے والے وقت کو محدود کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ